کہ قرآن مجید واقعی جامعہ ہے لیکن جساں بعض مسائل کو تلاش کرتے تو نہیں ملتے نام بریافت کرسکنا یہ بندے کی ایک امدوری ہے موجود ہونا اور چیز ہے سمندر میں موتی ہیں لیکن نکالنا گوتا خور کا کام ہے ہر آدمی نہیں نکال سکتا تو اس کے بعد پھر حضور کی جو رضانہ کی تعلیمات ہیں ان میں سے ایک ریفشنس اس پر کوٹ کرتا ہوں کہ سرکار نے حضرت مہاد ابن جبل رضی اللہ تعالی کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ نے فرمایا کس طرح تم فیصلے کیا کرو گے ان کا کتاب اللہ سے فیصلے کیا کروں گا قرآن کی آیات کے ذریعے سے ان کا یہ نہیں فرائق اگر قرآن مجید میں موجود نہ ہو فرائق اگر تجھے قرآن میں نہ ملے تو پھر کچھ لوگوں نے یہ معنی کیے ہیں کہ اگر وہ قرآن مجید میں نہ پائی جائے تو پھر یہ معنی غلط ہے فَإِلَّمْ تَجِدْهُ اگر تُو نہ پائے تو کا پھر حدیث میں تلاش کروں گا اس کے مطابق فیصلے کروں گا تیسری منزل پر آ کر کہ فرما اگر حدیث میں تمہیں نہ مل سکے تو ان کا پھر میں ابنی ذاتی رائے سے اشتیاد کروں گا تو اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام احمد مجھا الحمدللہ اللذی جعلا رسول رسول ہی صادقاً اس خدا کی تعریف ہے جس نے اپنے رسول کے رسول کو ان علچی کو پہلا رسول خدا کا بھیجا ہوا جس کے منہ جو رسول کا بھیجا ہوا ہے یہ رسولن سیگا ہے اس سے وہ مشبہ کا فعولن کے وزن پر جو سیگا سے مشبہ کہتا ہے اکثر اس کے معنی ہوتے ہیں مفہول کے رسولن وہاں نے مرسولن ہے بھیجا ہوا خدا نے رسول کے بھیجے ہوئے کو حق سے آشنا کر دیا اس حدیث کے الفاظ کچھ ہوں حاصل معنی یہی ہے جو ارز کر رہا ہوں آبرا خدا کی اس خدا کی تعریف ہے جس نے اپنے رسول کے رسول کو اگرسانی تک پہنچا دیا ہے تو اس نے ثابت کر دیا جس طرح قرآن سورس افلا ہے اسی طرح آل حق کے نزدیک حدیث بھی سورس افلا ہے حدیث کا منکر طبقہ ایک جہون میں پائے جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث جو ہے یہ اس طرح کا سورس اولانی جس طرح کا قرآن ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں ما بیل امدیاز کیا ہے قرآن روایت لفظی میں ہے حدیث روایت مانوی میں ہے جس کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ آپ نے دسویں میں پڑا ہوگا یہ وہی ہے ڈائریکٹ کو روایتیں لفظی کہتے ہیں انڈائریکٹ کو روایتیں مانوی بھی کہتے ہیں مگر دونوں کلام متقلم کے مانے جاتے ہیں ایک برائن آس اس کا کلام مانا جاتا ہے ایک بلواستہ اس کا کلام مانا جاتا ہے لیکن ہے کلام اصل بے اسی کے ہیں جن کی طرف کلام منصوب ہے تو اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا کہ اے میرے بہبو ایک ہے قرآن اور ایک ہے حدیث دونوں منزل من اللہ ہیں اللہ کی درستے نازل ہوئے ہیں یہ اللہ نے بھیجے ہیں تو کابل دونوں کا نام ایک کیوں نہیں ہے کہا ایک وہ ہے جو میں نے کہا جس طرح ہم نے ڈائریکٹ بھیجا ہے اسی طرح ڈائریکٹ سپیچ میں اس کو قوم تک پہنچا دو وہ سارا ڈھانچہ کلام کا وہ میرے بھیجے گوئے فارم میں ہو اور ایک یہ کہ مانا میری طرف سے ہوں الفاظ تیری طرف سے ہوں ایک میں اپنے کلام کو برائرات سنوں ایک میں اپنے کلام کو تیری زبان کے ذریعے سے سنوں دوسرا فرق یہ ہے وہ ویہ مطلوب ہے جو قرآن ہے وہ ویہ مطلوب ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے یعنی اس کو نماز میں پڑھیں گے قرآن کے پڑھنے سے تو آپ کو نماز جو ہے وہ ویلڈ کرانے دی جائے گی لیکن حدیث کو اگر پڑھ دے قرآن کی جگہ نماز نہیں ہوگی وہ فرق آپ کو تسلیم کرنا پڑھ گا جو تلاوت کی جانے والی ویہ وہ صرف قرآن ہے جو عمل کے لیے ہے حدیث بھی قرآن ہے حدیث بھی ویہ الہی ہے لیکن اس کو تلاوت نہیں کی جاتا اگر لدوالین کے بعد آپ کو حدیث پڑھ دیں جو تین آیتوں کے برابر ہو اس سے نماز نہیں ہوگی کیونکہ وہی ہے مطلوب اس کے لیے شرط تھا تلاوت کیا ہے وہی اس کو تلاوت نہیں کیا جاتا اس لیے